نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اس باقت ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو پینچنر کے لیے کافی خاص ویڈیو ہے جو پینچنر ایک ایک دویار شے سے پہلے ریٹائر ہوئے جانے کہ پانچ میں پے کمیشن میں ریٹائر ہوئے دوستو اور ان کو آنری رینک نیب سوبیتر کا ملا ہوا دوستو وہ ویڈیو کو آن تک دیکھیں پوری جان کر اپراہت کریں کیونکہ اس میں آپ کو کافی بینیفٹ ملنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا جو سرکار نے نئے دیش جاری کر دیا پینچنر ویزن کے لیے آپ کو جو پینچن آنری نیب سوبیتر کی ملے گی گریڈ پہ بھی نیب سوبیتر کی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو روائی پینچن ٹیبل آپ کے لیے جاری کر دیا گیا ہے آپ کی پینچن کتنی بڑے گی اے ڈیر آپ کو کتنا ملے گا جا نہیں ملے گا گریچوٹی روائزوالی آپ کو ملے گی اور کیس پرکار سے آپ نے اپنی پینچن چیک کرنا ہے ایک ایک شے سے کتنی بڑی ملے گی اور ایک ساتھ نو سے کتنی بڑے گی اور چوبیس نو دو اور بارہ سے کتنی بڑے گی دوستو یہ ساری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا میں آپ نے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کی پرانی گریڈ پر کتنی ہے اور ہم آپ کو چیک کریں گے آپ کا یہ کتنا فرق ہے تو دوستو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ جانکاری پوری پرات کرنے کے لئے اس ویڈیو کو آن تک دیکھئے ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کر دیں چلیے دوستو آرڈر کی طرف بڑھتے ہیں شروع کر دیں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ڈیفنس فائننس کا یہ پی سی ڈی اے کی طرف سے جو آفیسل سرکلر ہے سرکلر نمبر شہ سو اکتیس دنانک پانچ مارچ دویر بیس سبجیکٹ اس میں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا کلیر کر دیتا ہوں آپ کو ان لوگوں کی پینچنر ویژن کے بارے میں جو حوالدہ رینک سے ریٹائر ہوئے ہیں دو ہیار چھ سے پہلے اور ان کو آنڈری رینک جن کو ملا ہوا نیب سوپجیکٹر کا دوستو ان کے لیے یہ خاص جانکاری ہے بنے رہیے تو دوستو جو یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا لیٹر دیکھ پا رہے ہیں دنانک بارہ جون دویر نو کا اس کے مطابق جو ایک جنوری دویر چھے کے بعد کے ریٹائرڈ حوالدہ تھے جن کو آنڈری رینک نیب سوپجیکٹر کا ملا تھا ان کو دوستو یہ پروموشن کی سکیم لاغو تھی بھی نئے پینچن سکیم نوری دو ہیار چھے کے بعد ریٹائرڈ تھے تو ابھی دوستو یہاں پیرا دو میں لکھا ہوا ہے ایم او ڈی نے جی ڈیسائیڈ کیا ہے بھی اس پتر سنکھ ہے جو ابھی اکیس دو دو ہیار بیز آئی اس لیٹر کے نیچے آئے گا یہ اور ایونریبل کوٹ جو ہے ای ایف ٹی چنڈیگر کے دورہ دوستو یہ جی سر اوپر والی جو پیدے ہے باقی پینچنر کو اکسٹینڈ کرنے کے لیے لکھا جو باقی پینچنر جیسے کہ ایک ایک دو ہیار چھے سے پہلے ریٹائرڈ حوالدار ہیں جن کو آنریری رینک ملا تھا اکورڈنگلی ان کی وی ان کے لیے ایک افریش ٹیبل جو رویزن ٹیبل پینچن کا جاری کر دیے گیا سرکار کی طرف سے اور ان کی وی پینچن فکس ہوگی پینچن بڑے گی جیسے کہ ایک ایک دو ہیار کے بعد والوں کو بڑی ہوئی پینچن مل دی ہے اے ابھی ایک جنوری دو ہیارے چھے کے پہلے کے جو حوالدار ہیں جو انہوں نے رینکل ملا ہے جن کو نیپ سوپے طریقہ ان کو بھی اس کا جو بینیفیٹ ملائے گا اکسٹینڈ ہوگا اسی پیرا میں دوستو یہ لکھا ہوا ہے نیکسچر اے نیچے دیا ہوا ہے جس میں آپ کا ٹیبل دیا ہوا ہے آپ کی کتنی پینچن بڑے گی کتنی آپ نے سروس کی ہے وہ آپ کو میں لاسٹ میں دکھاؤں گا اگلے پیرا میں کیا لکھا ہوا ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں پیرا تین میں یہ لکھا گیا ہے گورنمنٹ نے جو پینچن ڈس برسنگ اجانسی ہے جو آپ کو پینچن ڈلیور کرتی ہے چاہے وہ بینک ہو چاہے دوسرا ڈی پی ڈیو بغیرہ ہو ان کو آثورٹی دے دی گئی ہے جو ایک 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 دو ایر شے کے پہلے کے پینچنر حوالدار جن کو آنڈری نیب صوبتر ملا ہے ان کو بینہ کسی دیری کے جو ان کی پینچن اثرائج کر دی گئی ہے اور آل جو پینچن ڈس برسنگ اجانسی ہے ان کو پینچن کیس جو پہلے والے کیس پرانے کیس کو ریویو کرنے کیلئے بولا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پینچن ریویزن کے لیے انہوں نے ڈیوڈ رن سٹیٹمنٹ بنائیں اور پرپیر کر کے جو ایریئر کے ساتھ لوگوں کو دے دیں جو جو کے حوالدار ہیں جن کو آنڈری نیب صوبتر کا ملا ہوا ہے یہاں پہ اس پیارہ چار میں ہی لکھا گیا ابھی اروائز ٹیبلہ جو دوستو ان کے لیے جو کام کرے گا شپیسلی جو ان کی پینچن بڑے گی جو پندرہ سال سے زیادہ ہے جن کی سربس زیادہ کر کے ریٹائر ہوئے تھے ابھی جو سربس پندرہ سال سے کم کیے دوستو ان کے لیے پی سی ڈی اے پی او اپنا پی سی ڈی اے پینچن اپنے آپ کو ریجنڈم پی پیو جاری کر دے گا ان کے لیے اب دیکھیں ان اینکسچر بی ان اینکسچر بی بھی ساتھ میں دیا گیا کہ ارکارڈ آفس کو سرکلور کیا گیا اینکسچر بی کا ارکارڈ آفس کو بھولا گیا جو جن کی سربس پندرہ سال سے کام ہے جن کو سپیسل فیملی پینچن سپیسل پینچن این ویلڈ پینچن یا سربس ایلیمنٹ ملا ہے کسی پرکار کا دیسیبلٹی کا تو ان کی پینچنر ویزن کے لیے وہ لگ سے کیس ٹیک اپ کرنے کے لیے ان کو جو نیکسچر بی دے رکھا ہے دوستو یہ تو اوپر کے آرڈر سے ابھی میں آپ کو دوستو یہ بتا دیتا ہوں آپ کو جو گریچوڈی پینچن ایریئر کیا کیا ملے گا کیا کیا نہیں ملے گا یہ دوستو جو گورنمنٹ آف انڈیا کا لیٹر ہے جو اکیس فروری دوئر بیس کا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو پینچنر آپ کو دینی ہے آپ کا جو اوپر دیکھا تو سرکولر تھا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا لیٹر ہے اسی کے بیس پہ سرکولر بنایا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کو ایریئر دینا ہے نہیں دینا وہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے پیرا فائی میں سیدھا میں آپ کو اوپر جو سب باقی آپ کوئی کارنی میں پڑھ کے سنا دی دوستو پیرا پانچ میں یہ لکھا ہے نو ایریئر آن اکاؤنٹ آف رویزن جو کہ کسی پرکار کا دوستو ایریئر آئے جو پینچن رویزن کا وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا یہ آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے مگر ہمارا کام آپ کو صحیح جان کری دینا ہے اگلی دوستو پیرا چھے میں لکھا ہوا پینچن آف آنری نیب سوبیدار جنہوں نے سپیسل پینچن لے رہے ہیں سروس ایلیمنٹ ڈسیبیلٹی ایلیمنٹ لے رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ آرٹر لاغو ہے مگر یہ کیا پی سی ڈی پینچن خود ان کی ایسے کیسوں کے جو ہے کو ریجنڈ ایشو کرے گا پی پی او اور خود وہاں پہ پینچن ان کو ملے گی ان کا جو پی پینچن ڈس برسنگ اتھورٹی پینچن نہیں بڑھائے گی اگلی دوستو یہ ہے نو کمیوٹیشن آف پینچن جیسے آپ کو کمیوٹ ملتا ہے پینچن آتے سمیں وہ آپ کو روائز کمیوٹ پینچن جو کمیوٹ وہ نہیں ملے کمیوٹ آپ کو پرانے ملے گا آپ کی پینچن بڑھ جائے گی آپ کی اس خلاف سے پینچن کا ریٹ بڑھ جائے گا مگر آپ کو کمیوٹ جو پرانا لے رکھا اسی صاحب سے اکٹے گا ابھی اسی صاحب سے آپ کو ملے گا ابھی جو پینچن آپ کی روائز ہوگی اس کے ساتھ جو کمیوٹ کوئی نہیں آپ کا بڑھے گا اگلہ لکھا ہے یہ گریچوٹی کے بارے میں لکھا ہے دوستو جو آپ کو سروس گریچوٹی ہے جو پہلے سے مل رکھی ہے اس میں کوئی بتلاب نہیں ہوگا جو اپنے ڈسچارج کے ٹائم انویلڈمنٹ کے ٹائم آپ کو ملی تھی وہ ہی رہے گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری اور اگلی جو نیچے آپ کو بتا دیتا ہوں جو ٹیول جاری ہوئے دوستو یہ آپ کو ٹیول بتا دیتا ہوں کیسے ریڈ کرنے ہیں جہاں پہ دیکھئے انیکسچر اے آئیس میں دو گروپ کا لکھا ہے جو گروپ پہلے ایکس ہوا کرتا تھا پھر گروپ وای ہوا کرتا تھا تو جو گروپ وای میں آتے دوستو اس ٹیبل میں دیکھیں گے اور جو گروپ ایکس میں آتے وہ اس ٹیبل میں دیکھیں گے یہاں پہ لینٹھ آب سروس پندرہ سال کی کم سے کم لینٹھ آب سروس ہے یہاں پہ ایک جنوری دویر شے کو کتنی پینچنہ آپ کی رہے گی ایک جولائیس نو کو کتنی رہے گی اور چوبیس سبتمبر بارہ کو آپ کی کتنی پینچن رہے گی وہ آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے یہ پندرہ سال سروس ہے ساڑھے پندرہ سال سولہ سروس ہے آپ کی کتنی کوالی فائنگ سروس ہے اس کے ساتھ سے آپ چیک کر سکتے ہو جو گروپ وای والے ہیں بیس ای ڈی آتے ہیں دوستو اس کے اندر سپوس کرو آپ نے بیس سال نوکری کی ہے یہاں پہ بیس والے کولم میں جانا ہے آپ ایک ایک دو ایر شے کو آپ کی پینچن 3330 رپے ہوگی اور ایک جولائی دو ایر نو کو بھی اتنی ہوگی دوستو اور چوبیس ستمبر دو ایر بارہ کو بھی 3330 رپے آپ کی جو بیسک پینچن ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری پساندہ ہی ہوگی آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ کی بیسک پہ کتنی کام آ رہی ہے آپ نے لکھ کے بتانا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میتروں کے ساتھ شیئر جرور کریں فیس بک اور بڑھ سیپ پر